موسیقی آل تاجر کراچی آلائنس کے صدر محمد آصف گلفام نے کہا ہے کہ سراج قاسم تیلی کے انتقال سے تاجر برادری یتیم ہو گئی سراج قاسم تیلی تاجر برادری کے محسن تھے ان کے انتقال پر ہر تاجر افسردہ ہے آصف گلفام کا کہنا تھا کہ ایمے جنا روڈ آئے روز موٹر سیکلیں چوری کی وارداتوں کی وجہ سے انتہائی خطرناک ہو گیا ہے آل کراچی تاجر آلائنس زلہ جنوبی کے صدر دلشاد بخاری نے کہا کہ وفاقی وصبائی حکومت کرویا کراچی کے تاجروں کے ساتھ انتہائی تزیق آمیز ہے ہم سے بلز کی مد میں جبران انکم ٹیکس وصول کیا جاتا ہے دلشاد بخاری کا کہنا تھا کہ حکومت تاجر کچھ پالیسی سے گریز اور تاجر دوستانہ پالیسی کا اعلان کرے ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے تاجروں کو ریلیف نہ دیا تو آنے والے وقتوں میں معاشی حالت مزید خراب ہو جائے گی تاجر اہنمان میں مطالبہ کیا کہ حکومت تاجر برادری کو اعتماد میں لے کر فیصلے کرے میرا نام محمد عاصف بلفام ہے پریزیڈنٹ ہوں آل کراچی تاجر الائنس اور چیئرمنوں الائنس اور آمباک مارکٹ اسیسیشن پریزیڈنٹ ہوں اللہ والا کلاغ مارکٹ اسیسیشن یہ کہتا چلوں کہ کراچی میں تاجر جو یہ یتیم ہو گیا ہے ان سے بہترین لیڈر ملنا بہت مشکل ہے میں دعا ہوں کہ اللہ باق ان کی مفرد فرمائے ان کی بشش فرمائے سراج کاسن تیلی بھائی جو کہ ہمارے ایک اہم کراچی کی شخصیت تھی تاجر رہنما تھے ہمارے اور بہت ہی پیارے میں کہتا ہوں کراچی کے ہر وہ تاجر کے محسین تھے ان کی جو خدمات ہے جتنا ان کو سراج آئے وہ کم ہے میں خصوصی جتنا میں ان کو جانتا ہوں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کراچی کے لیے جس طرح انہوں نے ابھی پیچھے لے لوگڈان میں ہے صرف یہ نہیں کہ جو ان کے چیمبر کے ممبر تھے ان کے لیے محنت کی بلکہ انہوں نے ہر اس تاجر کے لیے محنت کی کہ چاہے وہ چیمبر کا ممبر تھا یا نہیں یہ کہتا چلوں کہ کراچی میں تاجر جو یہ یتیم ہو گیا ہے ان سے بہترین لیڈر ملنا بہت مشکل ہے میں دعا ہوں کہ اللہ باق ان کی مفرد فرمائے ان کی بشش فرمائے کہ کراچی میں لائن اورڈر کا مسئلہ سب سے زیادہ یہ ہے اور یہاں پر بھی لائن اورڈر کے مسائل ہیں یہاں بائک جو ہے وہ اکثر اور بیچنر جو ہے ہر مارکٹ کے آگے سے اٹھائی جا رہی ہے چوری ہو رہی ہے اور اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ زیادہ ہے ہم یہی چاہتے ہیں اور ہم نے ڈی آئی جی سے بھی ملاقات کر کے یہی ان کو میسیج دیا کہ ایم ایجینا روڈ جو ہے وہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے کیونکہ یہاں اکثر جو ہے وہ چھینہ جبٹی ہوتی ہے تو ہم نے ڈی آئی جی صاحب کو بھی نفری کے لیے کہا کہ یہاں اگر ہمارے الائنس آف ارامباگ مارکٹ اسوسییشن جسے اردو بزار سے لے کے یہ ایدگاہ ایدگاہ سے یہ ڈینس آل تک جو ہے یہ اگر نفری یہاں بڑھا دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کرونا وبا جو پہلی لہر آئی تھی اس نے کراچی کے تاجروں کی بالخصوص اور پاکستان کے تاجروں کی بالعموم جو کہ آپ کے علم ہے کہ پاکستان کی پوری ٹریڈز کا دار و مدار کراچی کی تجارت پر منتج ہے اور سیونٹی پرسنٹ ریوینیو جرنیٹ کر کے دیتا ہے اس تاجر کے ساتھ جو رویہ وفاق نے اور صبح سندھ نے رویہ رکھا ہے وہ انتہائی نامراز ہے اور تضحیق آمیز ہے یعنی ان کے ساتھ بجائے کسی قسم کی سولت فرام کرنے کے ان کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا نہ تو شہری سولیات دی گئی اور وبا کے باعث جو ہونے والے نقصانات ہیں ان کا ازالہ بھی نہیں کیا گیا انکم ٹیکس کی مد میں جو ہمارے سے جبری ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے بلوں کی مد میں اس میں بھی انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی ریایت نہیں کری خصوصا انکم ٹیکس کے اندر جو ابھی ڈیٹ دی گئی تھی اس ڈیٹ میں ایکسٹینشن کو بھی ابھی تک اناؤنس نہیں کیا گیا بلکہ یہ بات کی جاری گیا جو ٹیکس نہیں دے گا اس کے اوپر ٹیکس تو ہم وصول کریں گے لیکن ساتھ میں جرمانہ بھی کریں گے تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس طرف کو توجہ دے تاجر دشمن پالیسی سے کم از کم وہ اجتناب کرے اور تاجروں کو اعتماد میں لے کر کوئی بھی فیصلے کریں گے اس میں تاجر برادری سے یہ تو امید رکھی جاری ہے کہ وہ اپنے کاروباری ٹائمیں بھی مختصر کر دے اور اس کے علاوہ ایس او پیس پہ بھی خیال لکھے لیکن حکومتی اقدامات اس میں نظر نہیں آ رہے جو کہ انتہائی تشویش اچھناک ہیں ٹیکسیشن کی مد میں ریایت دی جائے اور کم از کم تین سے چار ماہ جو ہے وہ بجلی کے بلوں میں ریایت دی جائے اور بلا سعودی قرضوں کا اجرہ جلز جلز کیا جائے کیونکہ تعمیراتی شعبے میں تو اس ٹائپ کے علانات ہو رہے ہیں بینکوں کے طرف سے کہ وہ بلا سعودی قرضے بھی دیں گے اور کم مارک اپ ہے لیکن تاجروں کے لیے کوئی ایسی دوستانہ پالیسی کا علانس نہیں کیا گیا جو میں سمجھتا ہوں کہ تاجر برادری کا دیرینہ مطالبہ ہے کیونکہ اس ٹیم پر معاشی طور سے وہ اس بدحالی کا شکار ہے ان کے پر قرض کا بار چڑھ چکا ہے اگر ان کے حکومتی سطح پر کسی قسم کے ریلیف اور قرضیں فرام نہیں کیے گئے تو اس سے آنے والی معیشت کا زبوحالی میں مزید اضافہ ہوگا کیمرامین ٹیم کے ساتھ عبدالوحاب آوان 50 نیوز کراچی